دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں عزت بھی ملے گی تو ہے دولت بھی ملے گی خدمت کرو ماں باپ کی جنت بھی ملے گی آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے یہ ہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے دولت رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے دولت بنیہ کی ہو یا ایمان کی جتنی بڑھ دی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے دولت مٹی کی درہا ہے اور مٹی کو پیر کی نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی عزت کمانا دولت سے زیادہ مشکل ہے اور عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ آسان ہے وقت دولت اور عشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا تب عطا جلتا ہے جب یہ کھو جاتی ہے اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتبار نہ کرنا کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے جب دولت کی خواہش چھوڑ دوگے تو دولت مند بن جاؤ گے دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی بھی اپنی سیرت خراب مت کریں کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاق لوگوں میں یہ دولت بڑ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں بہت ہی کم نظر آمین